بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے ڈیلیشن فرام کیو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم کیو کے اندر سے کسی آئٹم کو ڈیلیٹ کرنے کا آپریشن پر فارم کریں گے اسے پہلے ہم نے کیو کے اندر آئٹم کو انسٹ کیا تھا اس لیکچر کے اندر ہم کیو کے اندر سے اسی آئٹم کو ڈیلیٹ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو ڈیلیٹ آپریشن کے مطالق بتاؤں گا اس کے بعد کیو کے اندر سے ڈیلیٹ آپریشن کے الگوریتم کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کروں گا اور ایک چھوٹی سی پریکٹیکل ایکزمپل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد لاز کے اوپر اس کا ڈیلیٹ آپریشن دوں گا جس کے اندر ہم ویولائز کریں گے کہ کیو کے اندر سے کس طرح سے آئٹم ڈیلیٹ ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیلیٹ کا آپریشن کیا ہے ڈیلیٹ آپریشن ایک ٹرم ہے جو ہوتی ہے کیو کے اندر سے کسی آئٹم کو ایلیمنیٹ یا ریموو کرنے کے لیے ان کیو ڈیلیشن اس آلویز ایڈ فرنٹ اینڈ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کیو کے اندر سے ڈیلیشن اس کے فرنٹ اینڈ سے ہوگی جبکہ انسرشن اس کے بیک اینڈ سے ہوتی ہے before deleting an element from the queue it must check the position of the rear کیو کے اندر سے آئٹم کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ریئر کی position کو چیک کیا جائے گا ریئر کیا ہے ریئر is a counter variable کیو کے اندر ریئر ایک counter variable ہے جو کیو کی position کو determine کرتا ہے کہ کیو کے اندر کتنی values موجود ہیں if element is present in the queue then you can delete اگر کیو کے اندر کوئی آئٹم موجود ہوگا تب بھی ہم کیو کے اندر سے ڈیلیٹ کا operation perform کر سکتے ہیں اور جب کیو کے اندر سے ایک آئٹم ڈیلیٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیو کے اوپر کیا اثر پڑے گا when an element is deleted at front from the queue then all remaining elements move one step towards front جب بھی کیو کے اندر سے کوئی آئٹم اس کی front position سے ڈیلیٹ ہوگا تو باقی جتنے بھی آئٹم اس کیو کے اندر موجود ہوں گے وہ ایک ایک step move کریں گے towards front اور کیو کے last کے اوپر ایک space خالی ہو جائے گی if queue is empty then you can't perform delete operation اگر queue پہلے ہی empty ہے تو پھر آپ اس کے اوپر delete کا operation perform نہیں کر سکتے اس کو ایک condition کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ اگر queue کے اندر کوئی آئٹم موجود ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر delete کا operation perform کرنے کی بجائے آپ simple screen کے اوپر ایک message display کروا دیں کہ queue is already empty اب اس کے یہ queue کے اندر delete کا algorithm ہے function کا name delete ہے جس کے اندر queue ایک array ہے جس کا size n ہے front ایک variable ہے جو first position کو determine کر رہا ہے rear ایک counter variable ہے جو queue کے اندر values کی position کو determine کرتا ہے ios کے اندر ایک counter variable ہے جو loop کے اندر use ہوگا function description rear is equal to zero اگر rear کی value zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ queue کے اندر کوئی بھی value موجود نہیں ہے queue empty ہے تو printer ساتھ screen کے اوپر measure display کر دیا queue is already empty اور ساتھ ہی exit کے function کے ساتھ اس function سے باہر آگے اور اگر یہ condition false ہے تو else case کے کے اندر decrement کر دیں گے اور if condition کو close کر دیا اور last کے اوپر exit ہے جہاں پہ آپ کا algorithm ختم ہو جاتا ہے یہ ایک simple algorithm ہے جو queue کے اندر سے اس کے front position سے value کو remove کرے گا اس algorithm کی implementation C++ کے اندر C style array کے ساتھ بھی موجود ہے اور اس algorithm کی practical implementation کو چیک کر سکتے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی practical example کے ساتھ اس algorithm کو explain کرتا ہوں practical example let's suppose یہ ہمارے پاس ایک queue ہے جس کا نام queue ہے جس کا size 5 ہے یہ اس کا 1 index 2 3 4 5 let's suppose اس کے اندر کچھ values موجود ہیں 3 5 6 n کیا ہے 5 q کا size یہ f ہے front position front کی position ہمیشہ 1 ہوگی یہ r ہے rear کی value 3 3 third index تک values موجود ہیں اب اس کے اندر سے delete operation perform ہوگا q کے اندر سے کوئی item front position سے delete ہوگا front position کے اوپر اس وقت 3 ہے تو سب سے پہلے جب delete operation perform ہوگا تو q کے اندر سے 3 remove ہوگا اور جیسے 3 remove ہوا باقی تمام values 0 تو نہیں ہے r کے اندر 3 ہے condition false ہے اس کے بعد far loop لگے گا جس کے اندر تمام values کو move step move کریں گے towards front i کو start کیا 1 سے اور q of i کے اوپر q of i plus 1 کی value کو move کروا دیا 5 کی value override ہوگے اس position کے اوپر آجے گی i plus پلس ہوگا i کی value 2 ہو جیگی condition check ہوگی کہ i کی value r کے equal ہے اس کے بعد 6 کی value 5 کے اوپر آجے گی override ہوگی i کی value 3 ہوگی condition check ہوگی condition true اور یہ value empty ہوگی اور جیسے ہی look کی مکمل ہوگی rear کی اندر سے rear کو decrement کر دیا r کے اندر 3 ہے minus 1 2 ہوگیا اب r کی position یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے اس طریقے سے display کریں 5 اور 6 ہی display ہوگا 3 اس کے اندر سے remove ہو جائے گا اس طریقے سے ایک ایک کر تمام کی تمام values front position سے remove ہوں گی اور اگر r کی value 0 ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی value مجود نہیں ہے تو اس وقت screen کے اوپر messer display ہوگا q is already empty اب اس کی demonstration دیکھتے ہیں demonstration ہے اب بات کرتے ہیں اس کے demonstration کی جس کے اندر ہم software کے اوپر q کے delete operation کو visualize کریں گے کہ کس طرح سے q کے اندر سے values remove ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اس کا demonstration یہ q کا main menu ہے آج کے اس video lecture کے اندر ہم نے q کے اوپر deletion کا operation perform کرنا ہے q کے اوپر deletion کا operation perform کرنے سے پہلے display کے button کے اوپر klik کر کے q current position کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس q current position کون سی ہے q current position کو چیک کرنے کے لیے display کے button کے اوپر klik کریں گے جیسے display کے button کے اوپر klik کیا ہمارے سامنے screen کے اوپر q display ہو گئی جس کا size 5 ہے جس کے اندر 3 values پہلے سے موجود ہیں 4 اس کے front position کے اوپر ہے اور اس کے third position کے اوپر 6 f 0 کی position third ہے جب ہم اس کے اوپر delete کا operation perform کریں گے تو front position کے اوپر موجود 4 اس کے اندر سے remove ہوگی اور باقی values ایک step move کریں گی towards front اور کیونکہ last سے space free ہو جائے گی operation perform کرنے کے لیے press any to back q کے اوپر delete operation کو perform کرنے کے لیے delete کے بڈن کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی delete کے بڈن کے اوپر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ q کے front position کے اوپر 4 جو موجود تھا وہ remove ہو چکا ہے اور q کے front position کے اوپر 5 ہے اور اس کے بعد 6 ہے 5 اور 6 نے ایک position move کی ہے towards front اور rear کی position change ہو گئی ہے اب rear second index کے اوپر ہے q کے اندر front کی position fix ہیتی ہے جب کہ rear کی position change ہوتی رہتی ہے اگر value کو remove کریں گے تو rear کی position minus 1 ہوگی اور اگر q کے اندر کوئی value insert ہوتی ہے تو rear کی position plus ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ پھر perform کرتے ہیں once again delete کے operation کو perform کرنے کے لیے delete کے button کے اوپر click کریں گے جیسے ہی delete کے button کے اوپر click کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ front position کے اوپر 5 remove ہو گیا ہے اب 6 front position کے دفعہ پھر delete operation کو perform کرنے کے لیے delete کے button کے اوپر click کرتے ہیں جیسے ہی delete کے اوپر کلک کیا تو front position کے اوپر موجود 6 بھی remove ہو گیا اب Q ہمارے پاس empty ہے اب اس کے اوپر اگر delete کا operation perform کریں گے تو message آنا چاہیے کہ Q is already empty اس کو check کر لیتے ہیں press any key to bet delete operation کو perform کرنے کے لیے delete کے button کے اوپر click کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ screen کے اوپر master display ہو چکا ہے Q is empty کہ Q پہلے ہی empty ہے اس کے اوپر delete کا operation perform نہیں ہو سکتا press any to bet اب ایک ساتھ insertion اور deletion دونوں operation کو perform کر کے دیکھتے ہیں insert کرنے کے لیے insert کے button کے اوپر click کریں enter item to insert it let's suppose 35 کو insert کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 35 اس کے front position کے اوپر insert ہو گیا press any key to bet اب اس کے اندر کوئی اور value کو insert کریں گے تو 35 کے بعد میں enter ہوگی اس کے اندر ایک اور value کو insert کر کے دیکھتے ہیں insert کے بڑھنے کے اوپر click کیا 25 enter کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 25 35 کے بعد insert ہوا ہے اب rear کی position change ہو رہی ہے اب اگر اس کے اندر سے delete کا operation perform کریں گے تو 35 سب سے پہلے insert ہوا تھا 35 ہی اس کے اندر سب سے پہلے remove ہوگا delete کرنے کے لیے delete کے اوپر click کریں گے جیسے ہی delete کے اوپر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 35 کیوں کی اندر سے remove ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ insertion اور deletion دونوں operations کو کیوں کے اوپر perform کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا lecture جس کی اندر سب سے پہلے ہم نے delete کے operation کو perform کیا اور اس کے بعد دونوں operations کو کیوں کے اوپر perform کر کے دیکھا اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے share کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے comment section کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کے وڈن کے اوپر کلک کر کے ساتھ کینٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ